ہائی گائز ویلکم ٹو بیوٹی وید ماہا دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھی اور بہت ہی زیادہ یوسفل ریمیڈی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ ہے میجیکل سکین وائٹنگ پیک یہ سکین وائٹنگ پیک آپ اپنے گھر میں بنائیں اور آپ اس کو استعمال کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت زیادہ حیران کن ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے اس سے آپ کی سکین بہت زیادہ وائٹ اور بہت گلوئنگ ہو جائے گی بہت کم ٹائم میں آپ کی سکین گلو کرے گی وائٹ ہو جائے گی سکین کی تمام تقریبا جو پرابلمز ہیں وہ سولو ہو جائیں گی ایکنی کے نشان اور کچھ بھی ڈارک سپورٹس وغیرہ سبھی آپ کی سکین کے پرابلمز کو یہ حل کرنے والی ہے میں خود آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں جیسا کہ میں خود بھی ہربل ایکسپورٹ ہوں تو میں کوئی بھی ایسی ویسی چیز جو کہ آپ کی سکین کے لیے نقصان دے ہو وہ آپ کو نہیں بتاتی یا ایسی کوئی چیز آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتی پہلے اس پر ایکسپیرمنٹ کرتی ہوں خود اس کو یوز کرتی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں سکین وائٹننگ پیک کی ریمیڈی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرا سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور جب آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی سو جلدی اسے جا کے سبسکرائب پر بٹن پر کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب سکین وائٹننگ پیک بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے میدہ دو ٹیبل سپون چاول کاٹا یہ بھی دو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے شہد یہ آپ کو تقریباً ون ٹی سپون چاہیے اور ملک یعنی دودھ یہ آپ کو اس ریکوائرڈ چاہیے جس میں کہ یہ آپ کا پیسٹ بہت اچھا بن جائے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ میدہ اور چاول کاٹا لے کر اس میں شہد مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں دودھ ڈالنا ہے چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نہ زیادہ ٹھیک ہو اور نہ زیادہ پتلا ہو ایسا کہ آپ کے چہرے پہ ٹھہر سکے اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پہ ہو اور گردن پہ بہت اچھی طرح اپلائے کریں اور اس کے بعد تقریباً 20 منٹ تک آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ لگا رہنے دینا ہے اس ہاتھ نیک پہ بھی لگائیں تاکہ اسے یہ نہ ہو کہ چہرے کا اور گردن کا کلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو تو وہ پھر عجیب لگتا ہے تو آپ یہ گردن پہ بھی لگائیں اور چہرے پہ بھی لگائیں اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے رکھیں اور اس کے بعد آپ سکرپ کرتے ہوئے ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو اتار لیجئے لیکن اگر آپ کی سکین تھوڑی سنسٹیو ہے تو آپ اس کو سکرپ مت کریں آپ اس کو پانی کے ساتھ ڈریکٹ بوش کر لیں گائز یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی قویسٹن پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھئے میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گی اور اس کو بھی یوز کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا کیسا ریزلٹ رہا ہے